کرونا وائرس نہ جانے کب دفن ہوگا دفن بھی ہوگا یہ نہیں ہوگا مگر اس کرونا وائرس کی وجہ سے معیشت کے اور خاص طور پر پاکستانی معیشت کے بہت بڑے بڑے ایلمنٹس ہیں بہت بڑے حصے ہیں جو بسترین تباہی سے دوچار ہیں اس سے پہلے کہ پاکستان کا ریٹیل سیکٹر بستر مرک پر پہنچے اس کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کرونا وائرس اور دوسرے منسلقہ عبور کی وجہ سے ملک میں جاری لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ ریٹیل سیکٹر جو لاکھوں افراد کو نوکریہ فرہم کرتا ہے لگتا یہ ہے کہ یہ اس وقت لبے بام ہے یہاں پر لاکھوں ورکرز کو تنخہ کے بغیر چھٹی ملچکی ہے اور دہاری ادار تپے اور غیر ریجسٹرڈ نوکریوں کے ساتھ ریٹیل سیکٹر میں وہ کہ یہ دستویزی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ڈاکیمنٹڈ اکانومی میں پاکستان کا ریٹیل سیکٹر ایک بہت پرومننٹ حصہ ہے 65 لاکھ نوکریہ یہاں پر اس وقت تباہی کے دہانے پر ہیں پاکستان ریٹیل بزنس کاؤنسل کے حراقین پاکستان کے ٹاپ برینڈز ہیں یہ وہ برینڈز ہیں جنہوں نے پاکستان میں اپنی پہچان بنائی ہے اور یہ پاکستانیت کی وجہ سے مشہور ہیں چاہے وہ کھاڈی ہو آئیڈیاز ہو جنہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے اور یہ پاکستان میں ریٹیل سیکٹر کی پہچان بن چکے ہیں اس وقت پاکستان کی ریٹیل سیکٹر کا اسی فیصد سیل سیکس ادا کرتے ہیں یہ ٹیکس دینے والا سیکٹر ہے یہ برینڈز پاکستان کی جی ڈی پی میں تقریباً انیس فیصد اور مجموعی قومی ایکسپورٹس میں نو فیصد سر ڈالتا ہے لاکھوں ملازمتیں براہ راست یا بلاواستہ طور پر یہ دیتا ہے لیکن کرونا سے معاشی صورتحال میں ان تمام دستاویزی آفٹنٹس کے لیے کام کرنا اب تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اور یہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے کرونا کی وجہ سے ریٹیل سیکٹر کا یہ دستاویزی کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے یہ اپنے کاروباری قرضے اور شورومز کے قرائے دینے کی پونزیشن میں نہیں ہے ایک طرف پہلے کرونا زہر قاتل تھا اور دوسری طرف اس سے پہلے سترہ فیصد کیا جل سے اس ٹیکس نے اس ڈاکیمنٹڈ ایکانومی کے لیے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی پہلے ہی بجا دی تھی اور اس کے بعد آ گیا کرونا اگر حکومت نے توجہ نہیں دی تو بڑے بڑے شاپنگ مالز بنج ہو جائیں گے کیونکہ یہی وہ برینڈز ہیں جو کہ ان شاپنگ مالز کی زینت ہیں یہ تمام پاکستانی برینڈز کی یقیناً حل لحاظ سے بقا کا معاملہ ہے اس وقت صرف کھاڈی پاکستان کے بیت شروع پچاس سے زائد سٹورز رن کرتا ہے اس کے علاوہ بینے لقوابی سطح پر دنیا کے چار ممالک میں خاڈی کے پندرہ سٹورز پاکستان کی پہچان ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک سپورٹ کیا ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ سب کچھ ڈاکیمنٹڈ ایکانومی میں ہوتا ہے یہ سب کچھ ڈاکیمنٹڈ ایکانومی کا ہے لیکن یہ پاکستان کا جو ریٹیل سیکٹر ہے یہ فوری حکومت کی توجہ کا مستحق ہے کیونکہ اس وقت یہ تباہی سے دوچار ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ہم نے جوائن کر رہے ہیں جناب شمون سلطان جو کہ چیف ایکسیکٹیو آفیسر ہے خاڈی کے بہت بہت شکریہ شمون صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ جو ہے وہ جنرل سیلس ٹیکس ہے یا کرونا یا ان دونوں کے کمبینیشن نے آپ کے لیے جو یہ سیچویشن ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ سروائیول نام ممکن ہو گیا ہے اس نے ایک خطرناک صورتحال پیدا کی ہے آپ کی اولین اس وقت پرابلم کیا ہے اسلام علیکم کامران بھائی تھانکیو ویری مچ آپ نے پروگرام میں بلایا اور موقع دیا کہ میں پاکستان کے ریٹیل کو ریپریزنٹ کر سکوں اور اس کے بارے میں بات کر سکوں کامران بھائی آپ نے بلکل صحیح اپنے جو ریڈکشن میں بتایا آپ تنک سب چیزیں اس میں کور کر لی تھی اور آپ بلکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس تین ایشوز ہیں ایک کرونا کا ایشو ہے ایک جی ایسٹی کا ایشو ہے اور ایک ہمارے پاس لیکوڈیٹی کا ایشو ہے اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کروں اگر میں تھوڑا اس سے بیچے جاؤں کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا اس وقت نہیں ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت ہی کرونا کا مسئلہ ہے اور یہ جو سیکٹر ہے یہ پوری دنیا میں افیکٹ ہو گیا ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے اور ممالک میں اور فورن گورنمنٹ نے سب سے پہلے سٹیپ ان کر کے اپنے ان سیکٹر کو بچانے کی کوشش کی ہے اور اگر آپ اس میں ایک چیز اور دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں ایکسپورٹرز بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اور اس وقت ایکسپورٹرز اور ریٹیلرز دونوں ایک ہی مسئلے سے دوچار ہیں جو کہ ایک لیکوڈیٹی کا ایشو ہے ایکسپورٹرز کو لیکوڈیٹی کا ایشو کیوں آیا ہے پاکستان سے جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہیں جو کہ بڑے بڑے برینڈز کو سپلائی کرتے ہیں جو کہ ہم بیسکلی ڈینم اور ہم ٹیکسٹائلز ہیں اگر ان کا کمبینیشن ہم لیں ان برینڈز کا تو وہ کپل آف بلین ڈالرز کے ہنڈڈ بلین ڈالرز کے برینڈ ہیں آج جب کرونا کا مسئلہ ان کو ہٹ کیا تو انہوں نے بھی پاکستان میں اپنے ایکسپورٹرز کو بول دیا کہ ایکسپورٹ کے آرڈرز کو یا تو ڈیلے کر دو یا تھوڑا روک دو اور کہیں سے میں نے سنائے کچھ کینسلیشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر اور ایونچری مجھے لگتا ہے آگے جا کے ہی تھوڑے آرڈرز کم بھی ہوں گے جو کہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کا ایشو کم آئے گا اور دنیا میں اس میں ایشو آئے گا اس کو یعنی کہ بڑے بڑے بلینڈ جو کہ سو دو سو بلینڈ ڈالر کی جو ایکانومی میں ان کا کانٹریبیشن ہوتا ہے آج وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے سپلائرز سے اپنے آرڈرز اٹھا سکیں تو پاکستان کا تو ہیشو بہت چھوٹا سا ہے ہم تو بہت نہیں ہیں ہم نے تو ابھی اگر ریٹیل میں پچھلے دس سال کے اندر جو بھی ایولوشن کی ہے پچھلے دس سال کے اندر ایولوشن کی ہے اس کے اندر تو وہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی آگیا ہے بکوز آگے سے جو ہماری سیلز ہیں وہ زیرو ہو گئی ہیں ریٹیل انڈسٹری کچھ اس طرح سے ورک کرتی ہے کہ اس کی فکس کاؤس بہت ہائے ہوتی ہے وہ فکس کاؤس سیلریز اور رینٹلز اس کا ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے پھر ایک دوسرا اس کی سپلائر چین ہوتی ہے کہ دو طلاقے ریٹیلز ہیں پاکستان میں ایک وہ ہے جو منفیکچرنگ کے ساتھ ریٹیل کرتے ہیں دونوں کے لیے مسئلہ پر آور ہے اب جیسے کہ ہم نے شمال صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تھوڑا سا جو ریلیف ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ان کی آن لائن سیلز ہیں وہ بڑی وائبرنٹ ہیں وہ بڑی روبسٹ ہیں اور ان کے جو بائیرز ہیں وہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں اس ایبنیو کو تو آپ لوگ استعمال کرے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں تھوڑے سی ابھی جو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ رسٹرکشن بھی ہے کہ ای کامرس کی سیل وہ صرف ایسنشل کے اندر آلاؤ کر رہے ہیں اس میں اس میں آلاؤ نہیں ہے ہم سندھ میں ہیں تو یہاں پہ اس وقت آلاؤ نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو بٹ اس کو بھی دیکھئے کامرنٹ پہ بہت ضروری ہے اگر یہ شروع ہو جاتا ہے تو کچھ تھوڑی بہت تو کچھ انفلوز آنے شروع ہو جائیں گے ہمارے پاس بٹ ایک فرق یہ ہے کہ دنیا میں ای کامرس کی مارکٹ بہت ڈیویلپ ہو گئی ہے تقریباً جو ڈیٹیلرز پاکستان سے باہر ہیں ان کا ای کامرس کا کانٹریبوشن آباٹ تھرٹی پرسنٹ ان سیلز ہوتا ہے اور وہاں پہ کنورشن بہت جلدی ہو جاتا ہے اس کے اندر پاکستان کا کانٹریبوشن ای کامرس کا اس وقت سات آٹھ پرسنٹ کا ہے اور وہ تھوڑا سا ایک ڈیلیوری کے اور کچھ پیمنٹ کے ایسے ایشیوز ہیں کہ وہ ابھی کرونا کے دنوں میں تو صالب نہیں ہو سکتے بڑی ایس ایڈ سین ٹائم اگر یہ چینل آن ہو جاتا ہے یہ ہمیں بہت ہیل کرے گا لیکن یہ بتائی گا کہ ابھی تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی آوٹلٹس بند ہیں اور خاص طور پر کیونکہ یہ برینڈز ہوتے ہیں اور ازیادہ ترہی شاپنگ مالز کے اندر ہوتے ہیں شاپنگ مالز حکومت کھول لی رہی ہے اور یہ فیلحال آوٹلٹس بند ہونا جو ہے یہ آپ کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایک پرابلم ہے نا اور پھر اس میں حکومت بھی کیا کرے اس وقت تمام شاپنگ مالز تو فوراں حکومت نہیں کھول سکتی اس سلسلے میں کیا آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی کانان صاحب ہم بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اس چیز کے اندر وہ جس طرح سے ہم بولیں گے وہ فالو کریں گے اس وقت اس ایشو کو بھی دیکھنا ہے ہم نے کرونا کا ایشو کو اس کے بعد جو دوسری جنگ ہے نا وہ دوسری جنگ ہے سوائیول کی جنگ اگلے تین مہینے کیسے نکالنے اور اس کے بعد بارہ مہینے کیسے نکالنے ہم نے بیکوز رائٹ نا آپ دیکھیں اگر یہ پاکستان میں کرونا کا مسئلہ سپٹیمبر اکٹوبر میں آیا ہوتا نا تو یہ تھوڑا سا امپیک کم ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹوین مارچ این آگست پاکستان کی جس طرح سے ریٹیل انڈسٹری موف کرتی ہے بیکوز ہمارے پاس اس میں دو ایدے آتی ہیں رمضان آتا ہے چودہ اگست کا ایک مہینہ آتا ہے ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے اور پاکستان میں کیونکہ سمر کا سیزن لمبا ہوتا ہے تو سمر میں بائنگ بھی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی پچاس سے ساٹھ پرسنٹ سیل یہ پانچ مہینے میں آتی ہیں آپ بالکل اپنے پیک پہ جا کے آپ کو یہ ہٹ کیا ہے ہر ریٹیلر کے پاس جو مینیفیکچر اس سے لے لے اس کے پاس بے انتہا سٹاک پڑا ہوا ہے اس وقت وہ سٹاک کو پیونٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سٹاک کو لیں اور سٹاک کو لے کے کریں بھی کہاں ویر آنس میں جگہ نہیں ہے دکانوں میں جگہ نہیں ہے کہاں رکھیں گے اس کو تو اگر اس کو آگے کیلئے دیکھنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پر اس انڈسٹری کو لیکوڈیٹی کی ضرورت ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی اس چیز کے اپنے سٹاکس کو اپنے سپلائرز کو اپنی پروڈکشن کو سمالیں اور اس کے بعد پھر جو اس کا گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنٹرل بینک آپ کی مدد کو آئے کیونکہ لیکوڈیٹی تو پھر آپ کو بینک سے ہی مل سکتی ہے نا یہی مقصد ہے یا کیا ہے کوئی سپیسیفک آپ کی سنجیشن ہے جس طرح سے ایک ایک سپورٹ کا ری فائننس لون ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایک ریٹیل کے لیے ایک ایک لو ریٹس کے اوپر کچھ گورمنٹ کو کرنا پڑے گا سنٹرل بینک سے کچھ اگر اس میں انٹروین کر لے اس چیز کے اوپر کہ اٹلیسٹ ہم اس کو چلا سکیں کیونکہ کامل بھائی ورنہ آگے یہ سٹاک چوک ہو جائے گا اکٹوبر نویمبر میں سیزن چینج ہو جائے گا پھر ونٹر کا پروڈک یہ سمر کا پروڈک نہیں بکتا اس کو لٹری ایک ایک سال تک کیری کرنا پڑے گا آج اگر ہم اپنے سپلائرز کے آرڈرز کینسل کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے اس کو ایک میسیب ایشو ہے ہم میں یہ ریٹیل چھوٹی سی چیز نہیں ہے یہ ساتھ ٹریلین کی مارکٹ ہے پاکستان کے اندر جس میں ہمارا سیکٹر بھی ہے اور دوسرے سیکٹر بھی ہیں ایٹین پرسنٹ جی ٹی پی کے اندر ہماری اس کے اندر کانٹریبویشن ہوتی ہے آج اس کو ایک اندرسٹری کا سٹیٹس بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس ٹائم کے اوپر اور اگر میں اپنے سیکٹر کی بات کروں جس میں کپڑے ہیں جوتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور جس طرح سے اب دنیا چینج ہو رہی ہے یہ میں نے دیکھا یہ میرے خالصہ یہ صدی کا یہ تیسری بڑی واقعہ ہوا ہے ایک نائن الیون ہوا تھا ایک دو آزار آٹھ ہوا ہے ایک کووڈ نائنٹین ہوا ہے ہر دو چیزوں کے ہٹ کرنے کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑی چینج آئی ہے مجھے لگتا ہے اب ایک نیکس چینج دنیا میں آنے والا ہے اور ایک اور چیز جو میرا اپنا خیال ہے میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی آپرشنیٹی دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں دو چیزیں جو گورنمنٹ کی ایک تھی جو ڈرائیف تھی اس وقت ہمیں ٹوٹل لوکلائزیشن کی طرف جانا ہوگا ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری اور لوکل ڈیمانڈ کو کرنا ہوگا کامرہ میں دو سو بیس ملین لوگ ہیں ہمارے پاس اپنے ہمارے پاس حضرات ہے ہمارے پاس اپنی ٹیکسٹائل ہے اپنی کنسٹرکشن ہے ہم بہت جلدی اس میں سیلف سفیشن ہو سکتے ہیں مگر اگر اس ٹائم پہ ریٹیل انڈسٹری جو کہ پچھلے دس سال میں بے انتہا محنت کے بعد بنی ہے شامل صاحب یہ بتائے گا کہ اسی پیشن میں اگر حکومت سن رہی ہے اور آپ آبیسلی سمپیتھائٹکلی سن رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ واقعی اس سیکٹر کو ریسکیو کرنا جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے تو بتائیے ون ٹو تھری جو کچھ اقدامات حکومت کو کرنے ہوں گے جو اس کی ڈوابل بھی ہیں اگر اس میں ایک فوری طور پہ ایک لیکوڈیٹی کا ایشو سالف کرنے کی ضرورت ہے اور سیکنڈ جو جی ایسٹی کے ایشو کو یہ ہماری اگر آپ ریٹیل انڈسٹری کی میں وہی بات کرتا پچھلے پانچ سال سال کی گروہ دیکھیں تو پچیس پرسنٹ بیس سے پچیس پرسنٹ کےگل گروہ تھے ڈیٹیل کی ایک یہ سیلس ٹیکس میں ایک لاو چینج ہوا تھا جون میں جس میں یہ ٹیکس چھ پرسنٹ سے سترہ پرسنٹ پہ چلا گیا تھا آج وہی تھا بیفور کرونا یہ انڈسٹری دس پرسنٹ نیگٹیو میں تھی اس ٹائم کے اوپر یہ جو ہے نا اب آگے کیونکہ لوگوں کی بائنگ کے اوپر بھی وہ آئے گا اس کے اوپر وہ گا میں آپ سے وہی بات کر رہا تھا کہ اب میں اپنی انڈسٹری کے اگر بات کروں جو ارگنائز ڈیٹیل ہے وہ صرف دس پرسنٹ ہے نائنٹی پرسنٹ اور ارگنائزڈ ہے جو کہ میرے خیال سے بہت جلدی اس اپوچنیٹی کو فائدہ اٹھا کرے گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے اور ان کو بولے کہ جو ایک جو گورنمنٹ کی ایک مہم تھی انٹیگریشن جس کو ہم نے پاکستان بزنس کا پاکستان ریٹیل بزنس کانسل ہم نے اس کو فل سپورٹ کیا تھا مگر جو اس میں ایک بیسک مجھے لگا ایک فلا ہو گیا ہے کہ وہ جو فرق بٹوین انٹیگریٹیڈ اور نون انٹیگریٹیڈ ڈیٹیل دار ہے وہ صرف تین پرسنٹ کا فرق ہے آج اگر ڈیٹیل کا ٹیکس ہم نہیں کہہے اس کو چینج کریں اس کو سترہ پرسنٹ رکھیں مگر انٹیگریشن پہ ڈاکیومنٹیشن پہ اگر وہ ڈاکیومنٹ کرنے پہ اگر آپ ایک انسینٹیف دیں گے کم ریٹ کی اوپر اس کو وہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے لوگ بہت تیزی سے اس میں کنورٹ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا جو ہے بیس بڑے گا ڈاکیومنٹیشن ہوگی جو کہ گورنمنٹ کی ڈرائیو ہے اور جو ایک اور چیز جو گورنمنٹ کی بہت مجھے اچھی لگی تھی کہ جو انہوں نے ٹورزم کی بات کی تھی آج دنیا میں جو کوویڈ نائنٹین کے ایشوز ہیں نا جو ایکانومی کو سب سے بڑا دنیا میں اس کے بعد ایشوز ہوگا ٹورزم میں ڈکلائن آئے گا پاکستان میں ٹورزم ابھی شروع بھی نہیں ہوا آئی تنگ ریٹیل مالز ریسٹرانٹ کیفیز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ٹورزم پہ ہم یہاں سے دو گھنٹے کی فلائٹ لے کے دوبائی جاتے ہیں ہم کوئی وہاں پہ ریت دیکھنے تو نہیں جاتے ہیں ہم وہاں پہ جا کے مالز میں جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں کیفیز میں جاتے ہیں یہ چیز ہے پاکستان میں کرنی بہت ضروری ہے آج پاکستان کی جو مجھے بہت بڑی سٹرینڈ نظر آ رہی ہے کہ ہر گلی میں ہر جگہ پہ مجھے ایک انٹرپنرشپ نظر آ رہی ہے جو پاکستان کا فیوچر ہے یوت ہے ینگ ہے یہ انٹرپنرز بہار آئیں گے یہ اس طرح کا کام کریں گے انڈ اف دے دے یہ اس کو ہم ڈاکیمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو لوکلائز بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ایک بہت اچھا ایک انٹرٹینمنٹ کا اور اس انڈسٹری کو بہت زیادہ بوم دے سکتے ہیں اس اپوچنیٹی کے تحت یہ میرا خیال ہے اس ٹائم کے اوپر کہ ہمارے پر دو سو بیس ملین لوگ ہیں ہم سفیشنڈ ہو جائیں اس کو ان کے لیے کپڑا دینے کے لیے ان کے لیے کھانا دینے کے لیے ہم کچھ 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 کرنا پڑے گا ہر چیز کو تینکیو سو مچ جناب شمون سلطان چیف اگزیکٹیو آفسر کھارڈی آپ نے دیکھا انرجی پیشن یہ وہ پاکستانی ہیں جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس انرجی اور اس پیشن کو ہمیں ہارنس کرنا ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ ریٹیل سیکٹر کو ہی ریپریزنٹ کر رہے تھے یہ تین خرب روپے کا پاکستان کا ریٹیل سیکٹر ہے اور یہ اپنی بخا کی جنگل الائز کا